بھارت ماتا کی انقلاب وندے دوستو ماننیہ سپریم کورٹ نے مجھے 21 دن کی محلت دی تھی میں تہہ جل سے سپریم کورٹ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں بہت بہت انہوں نے چناف پرچار کرنے کے لیے مجھے یہ محلت دی تھی 21 دن کل پورے ہوئے اب یہاں سے میں سیدھا تیہاڑ جا رہا ہوں یہ 21 دن میرے لیے بہت وسمرنی ہے میں نے ایک بھی منٹ خراب نہیں کیا رات دن 24 گھنٹے دیش کو بچانے کے لیے پرچار کیا کیول آم آدمی پارٹی کے لیے پرچار نہیں کیا ساری پارٹیوں کے لیے پرچار کیا بمبئی بھی گیا بیونڈی بھی گیا ہریانہ بھی گیا اتر پردیش بھی گیا پنجاب بھی گیا جمشت پور بھی گیا جہاں موقع ملا جہاں جس نے بلایا اسی کے لیے پرچار کرنے کے لیے گیا دیش بچانے کے لیے میرے سامنے دیش تھا آم آدمی پارٹی important نہیں ہے آم آدمی پارٹی secondary ہے پہلی ہمارے لیے دیش ہے تو میں دلی کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں آج میں دوبارہ آج آپ کا بیٹا دوبارہ جہل جا رہا ہے اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی بھرشتا چار کیا ہے اس لیے کہ میں نے تانہ شاہی کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت کی ہے اس پرچار کے دوران ایک سب سے بڑیہ بات یہ ہوئی کہ سارے دیش کے سامنے پردھان منتری شری نرندر موڈی جی نے یہ قبول کیا کہ ان کے پاس میرے خلاف رکتی بھر بھی سبوت نہیں ہے ہم کہتے تھے نا جب بھی ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں سو کروڑ رشوت لی سو کروڑ رشوت لی وہ سو کروڑ کہاں گیا پانسو سے زیادہ جگہ تم نے ریڈ مار لی کہیں چوننی ملی ہو اٹھننی ملی ہو ایک روپیا ملاؤ کہیں ہم نے خرچ کیا ہو کہیں کیش پڑھا ہو کہیں لوکر میں ملاؤ کہیں سویس بینک میں ملاؤ کہیں چوننی نہیں ملی تو پیسہ کہاں گیا تو ایک ٹی وی چینل کے انٹریو میں اس ٹی وی والے نے موڈی جی سے پوچھا کہ پردھان منتری جی یہ کیجری وال چاروں طرف کہتا گھوم رہا ہے کہ آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی ریکاوری نہیں ہے پھر آپ نے اس کو گرفتار کیسے کر رکھا ہے پتا ہے پردھان منتری جی نے کیا کہا پردھان منتری جی کہتے ہیں میں مانتا ہوں کہ کیجری وال کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے میں مانتا ہوں کہ کیجری وال کے خلاف کوئی ریکاوری نہیں ہے کیونکہ کیجری وال انوبھاوی چور ہے چلو مان لیا میں انوبھاوی چور ہوں تمہارے پاس ثبوت تو نہیں ہے تمہارے پاس ریکاوری تو نہیں ہے تو یوں ہی ڈال دیا میرے کو جیل میں بینہ ثبوت کے ڈال دیا میرے کو جیل میں بینہ ریکاوری کے ڈال دیا جیل میں دیش کے اتحاس میں 75 سال میں سب سے زیادہ بہومت سے آئی ہوئی سرکار ہے ایک بار 70 میں سے 67 سیٹ دوسری بار 70 میں سے 62 سیٹ 55 پرسنٹ سے زیادہ ووٹ شیئر کتنے بھاری بہومت والی سرکار کے مکہ منطری کو آپ نے بینہ سبوت کے جیل میں ڈال دیا یہی تو تانہ شاہی ہے کہ جس کا من کرے گا میں اسی کو جیل میں ڈال دوں گا جس کا من کرے گا اور پورے دیش کو میسیج دے دیا کہ اگر میں نے کیجری وال کو فرجی کیس میں جیل میں ڈال دیا تو تمہاری تو عقات ہی کیا ہے کسی کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا اسی تانہ شاہی کے خلاف لڑ رہا ہوں میں اور اس قسم کی تانہ شاہی اپنے دیش کو برداشت نہیں ہے بغت سنگھ نے کہا تھا نا کہ جب ستہ تانہ شاہی ہو جائے تو جیل جمعیداری بن جاتی ہے سب کی جمعیداری ہے جیل میں جانا اس کے خلاف آواز ہوں بغت سنگھ کے چیلے ہیں بغت سنگھ دیش کو بچانے کے لیے دیش کو آزاد کرانے کے لیے جیل گئے تھے بغت سنگھ دیش کو آزاد کرانے کے لیے فانسی پہ چڑے تھے ہم دیش کو بچانے کے لیے جیل جا رہے ہیں اس وار جب جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا میں کب واپس آنگا مجھے نہیں پتا یہ کیا کریں گے میرے ساتھ جیل میں لیکن مجھے کوئی پروانی ہے جو مرجی کریں اگر بغت سنگھ فانسی پہ چڑے تھے میں بھی فانسی پہ چڑنے کے لیے تیار ہوں میرے شریر کا ایک ایک کترہ اس دیش کے لیے میرے شریر کے خون کی ایک ایک بوند اس دیش کے لیے میرے جیون کا ایک ایک پل دیش کے لیے ابھی میں میں ابھی راج گھاٹ گیا تھا سبھی ساتھیوں کے ساتھ مہاتمہ گانڈی کی سمادھی پہ ہم لوگوں نے شردھانجلی دی گانڈی جی نے ہمارے دیش سے تانہ شاہی کا اند کیا تھا وہ ہمارے لیے پریونہ ستھوٹ ہیں اس کے بعد ہم کنوٹ پلیس گئے ہنمان مندر وہاں پہ ہم نے ہنمان جی کے مندر میں جا کے ہنمان جی کا اشیرواد لیا چار تاریخ کو بھی منگلوار ہے بھلی کریں گے بجرنگ بھلی کریں گے کی نہیں کریں گے بول بجرنگ بھلی کی ان کا ناز کریں گے تانہ شاہوں کا ناز کریں گے اپنے کو کسی ویقتی بشیش سے اپنی کوئی دشمنی نہیں ہے اپنی دشمنی تانہ شاہی سے ہے تانہ شاہی برداشت نہیں ہے اپنے کو چار تاریخ کو بھی منگلوار ہے اور بجرنگ بھلی کا میرے اوپر پارٹی کے اوپر بہت آشیرواد ہے میں پراٹھنا کرنے کیا تھا بجرنگ بھلی کو ہے بجرنگ بھلی میرے دش کو بچا لو ابھی کل exit poll آئے ہیں میرے سے لکھوالو سارے exit poll پھرجی ہیں بلکل پھرجی ہیں ایک اگزیٹ پول والے نے راجستان میں ٹوٹل پچیس سیٹ ہے اس میں پچیس میں سے تیتیس دے دی ہو انہوں نے بی جے پی کو اوپر سے آیا ہوگا بھئی بی جے پی کو زیادہ دینے ہیں تو اس نے کہا موڈی جی کیا یاد رکھو گیا آپ جی آپ کو پچیس میں سے تیتیس دے دی ہو تو پورا کا پورا بھرجی ہے پورا اگزیٹ پول بھرجی ہے لیکن اصلی مدہ یہ ہے ان کو گنتی سے تین دن پہلے پھرجی اگزیٹ پول کرانے کی کیا ضرورت تھی یہ سمجھنے والی بات ہے میرے کو بھی سمجھ نہیں آیا کئی سارے لوگوں کی کئی ساری باتیں چل رہی ہیں ایک یہ چل رہا ہے کہ انہوں نے مشینوں کا گھٹالا کر دیا لیکن میں نے سندیپ پٹھک کو بھی بولا ہے اور میں سارے انڈیا گڑھنڈن کی پارٹیوں کو بولنا چاہتا ہوں اپنے اپنے کاؤنٹنگ ایجنٹ کو بول دو پوری طرح سے سترک رہے آخری تک اگر ہار بھی رہے ہیں تب بھی اٹھکے نہ آئے کئی بار کیا ہوتا ہے ایک راؤنڈ میں دو راؤنڈ میں تین راؤنڈ میں ہار گئے تو اٹھکے چلے جاتے ہیں اٹھکے نہیں جانا سب سے لاؤنڈ میں اگر میچ نہ کرے تو وہاں چناو رد کر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اتنا زیادہ سیٹیں اس لیے دکھائی کیونکہ ان کے لوگوں نے شیئر مارکٹ میں انویسٹ کر رکھا ہے اور کل جب شیئر مارکٹ کے کھلے تو بمپر ہوگا تو یہ اپنے شیئر بیچ باچ کے خود تو نکل لیں گے باقی ایک شیئر یہ چل رہی ہے کہ افسر شاہی پہ دباو ڈالنے کے لئے اگلے تین دن میں افسروں سے اُلٹے سیدھے کام کرانے کے لئے ایک ماحول بنا دیا گیا بھئی آ تو ہم ہی رہے ہیں تو ہماری بات مانو اُلٹے سیدھے کام کرو کاؤنٹنگ میں گڑھ بڑھ کرائیں گے سب کچھ کریں گے لیکن فیر سے میں کہہ رہا ہوں اپنے کو اپنے کاؤنٹنگ ایجنٹ اے آر ہو سب آر ہو سب لوگوں کو اپنے کو ٹرین کر کے بھیجنا ہے اور اپنے کو چکرنا رہنا ہے بعد میں ہم کہتے رہے ہیں انہوں نے یہ کر دیا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ابھی اپنے کو چکرنا رہنا ہے ایک شیئر یہ چل رہی ہے کہ اگر انہوں نے کلی کم سیٹ دکھا دی ہوتی ایکزٹ پول والوں نے تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے خلاف رسس میں اور بی جے پی میں کلی بغاوت شروع ہو جاتی چار تاریخ تک انتجاری نہیں ہوتا ہو سکتا ہے تو کئی ساری تھیوری چل رہی ہے لیکن اپنے کو سترک رہنا ہے چکرنا رہنا ہے میرا اپنا ماننا ہے کہ چار تاریخ کو ان کی سرکار نہیں بن رہی ہے یہ ایکزٹ پول سے گھبرانے کی جورتی نہیں ہے یہ مائنڈ گیم ہے ان کا مائنڈ گیم کھیل رہے ہیں آپ کو ڈسکریج کرنے کے لیے ڈپریشن میں ڈالنے کے لیے بلکل نہیں جانا آپ اس سے جاؤ کہ آپ جیت رہے ہو آپ اپنے اس کانفیڈنس سے جاؤ کہ آپ جیت رہے ہو اور آخری تک آپ کو بیٹھے رہنا ہے کسی بھی حالت میں بیٹھے رہنا ہے ہمیں ہر ایک کو لڑنا پڑے گا یہ چناؤ کسی پارٹی کا یا کسی نیتا وشیش کا نہیں ہے یہ چناؤ اس دیش کو بچانے کے لیے ہے اس دیش میں جمتنطر کو بچانے کے لیے ہے جس کے لیے بھگت سنگھ گاندی جی سب لوگ لڑے تھے وہی ماحول آج ہے جس طرح سے ہم نے انگریزوں کو اٹھایا تھا آج اس سبتہ کو اپنے کو ہٹانا ہے تو میں سبھی آپ سب لوگوں کا سبھی ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں بہت ساتھ ملا آپ لوگوں کا ان 21 دنوں میں اب جب بھی میں لوٹ کے آؤں گا پھر ملیں گے آپ لوگوں سے تب تک کے لیے الویدہ